موٹر سیکل سواروں سے گزارش ہے کہ نہ صرف ہیلمٹ بلک جتنے بھی دوست یہاں بیٹے ہوئے ہیں آپ صرف ہیلمٹ ہی نہ پہنے وہ تو ضروری ہے بلک آپ کے موٹر سیکل کی جو بتیاں ہیں خصوصاً بریک بتی اور انڈیکیٹر اشارے یہ صحیح ہونے چاہیے ہم آ رہے تھے چند دن ہر دفعہ ہوتا ہے رات کو سفر کر رہے تھے تو شاید ہی کوئی رات کا نو دس بجے کا ٹائم ہوگا شاید ہی کوئی موٹر سیکل نظر آیا وہ بھی نیشنل ہائیوے پر جس کی بریک بتی سلامت ہو بریک بتی تھی ہی نہیں اور اندھیرے میں موٹر سیکل نظر ہی نہیں آ رہا تھا کبھی دو بندے بیٹے ہوئے تھے کبھی مر تھا تو اس کے ساتھ پیچھے ایک لیڈیز بیٹی ہوئی تھی اور اتنا اتنی فکر لہائک ہو رہی تھی کہ یہ موٹر سیکل تو اتنی کمزور سواری ہے کہ ذرا صحابی کسی گاڑی کا کی ٹھوکر لگے تو سیدھا روڈ پر ہیلمٹ پاننے کے لیے کیوں آپ کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ موٹر سیکل پر آپ سوار ہیں اللہ نہ کرے موٹر سیکل پھسل جائے یا کسی کی پیچھے سے ٹکر لگے تو آپ گر سکتے ہیں اور روڈ پر گر سکتے ہیں اور گرتے ہوئے سب سے پہلی چیز جو روڈ پر ٹکرائے گی وہ آپ کا سر ہوگا اللہ معافی دے کیونکہ پورے جسم میں بزنی اور بھاری چیز یہ سر ہے ٹکرائے گا سر اور سر ٹکرانے سے بلکل موت واقع ہو سکتی ہے شدید جان اللیوہ زخم پہنچ سکتا ہے ہیلمٹ اس لیے عرض کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی بندہ گرے اگر سر اس کا بھار پر ٹکرائے کسی پتھر سے ٹکرائے کسی سختی سے ٹکرائے تو اس کو چوٹ نہ لگے اس لیے آپ کو کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ نیچے والی پٹی بھی بند کریں کیونکہ ایسے ہی اگر سر میں آپ ڈال دیں گے تو گرتے وہ ہیلمٹ تو دور چلا جائے گا سر سے آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں کو یہ پیغام دیں ہیلمٹ پہنے اپنے موٹسیکل کی بتیاں ٹھیک کروائیں آپ بھلے یہ جو وفود جاتے ہیں یہاں جو برانچز ہیں اس چیز کو یقینی بنائیں اور بلک آپ یہاں آ کر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اتنے ہمارے دوست ہیں ان کی بتیاں ٹھیک نہیں تھی وہ درست کروائی گئیں وہ چار ہوں گے پانچ ہوں گے دو ہوگا یا ایک ہوگا بتائیں اور ہیلمٹ کو ضرور استعمال کریں